بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پارٹ ون کو کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے اے اور بی کو ایڈ کر کے اس کا ٹرانسپوز لینا ہے اور اس کا جو آنسر ہے وہ بلکل برابر ہوگا جب ہم اے کا ٹرانسپوز لیں گے اور پھر بی کا ٹرانسپوز لیں گے اور دونوں کو پھر ایڈ کریں گے تو سٹارٹ لیتے ہیں سلوشن آف پارٹ ون تو سب سے پہلے میں اے پلس بی ہول ٹرانسپوز کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے اے پلس بی ہول ٹرانسپوز کو فائنڈ کرنی کیلئے میں نے اے اور بی میٹرکس کو سب سے پہلے ایڈ کرنا ہوگا تو آپ سب سے پہلے اے اور بی میٹرکس کو ایڈ کریں اے میٹرکس ہمارے پاس 1,2,0,1 ہے اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے میٹرکس بی کو 1,1,2,0 ٹھیک ہے تو ان دونوں میٹرکس کو پہلے ایڈ کرتے ہیں کرسپوننگ انٹریز ایڈ ہوں گے اور 1 کے ساتھ 0 ایڈ ہوگا تو اس کے ایڈیشن سے 1 پلس 1 سے 2 آتا ہے 2 پلس 1 سے 3 0 پلس 2 سے 2 اور 1 پلس 0 سے 1 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس A پلس B میٹرکس آ رہا ہے اب اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں ٹیکنگ ٹرانسپوز آف بوت سائیڈ تو A پلس B ہول ٹرانسپوز is equal to جب اس کا میں ٹرانسپوز دوں گا تو 2,3 رو جو ہے یہ 2,3 کولن بنے گا اور 2,1 رو جو ہے یہ 2,1 کولن بنے گا تو یہ ہمارے پاس ایکویشن 1 ہے اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے A ٹرانسپوز پلس B ٹرانسپوز کو تو A ٹرانسپوز now A ٹرانسپوز ہمارے پاس کیا ہوگا اس میٹرکس A کا ٹرانسپوز لیتے ہیں یعنی 1,2 1,2,0,1 رو جو ہے تو 1,2 رو جو ہے یہ 1,2 کولن بن جائے گا اور 0,1 رو جو ہے وہ 0,1 کولن آ جائے گا اور B ٹرانسپوز اب بکر ٹرانسپوز لیں 1,1 رو جو ہے یہ 1,1 کولن بن جائے گا اور 2,0 رو جو ہے یہ 2,0 کولن بن جائے گا اب ان دونوں کو میں نے ایڈ کرنا ہے therefore A ٹرانسپوز پلس B ٹرانسپوز is equal to A ٹرانسپوز ہمارے پاس ہے 1,0,2,1 پلس اور B ٹرانسپوز ہمارے پاس ہے 1,2,1,0 اچھا تو A ٹرانسپوز plus B ٹرانسپوز is equal to corresponding entry square 1 plus 1 0 plus 2 2 plus 1 اور 1 plus 0 ٹرانسپوز تو اس کا آنسر آئے گا 1 اور 1 کو ایڈ کری 2 0 plus 2 کو ایڈ کری 2 2 plus 1 سے 3 اور 1 plus 0 سے 1 this is A ٹرانسپوز plus B ٹرانسپوز اس کو اب ایکویشن 2 کا نام دے اب چیک کرے ایک ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کے آنسر سیم آ رہے ہیں ایکویشن 1 میں ہمارے پاس 2,2,3,1 اور یہاں پر بھی 2,2,3,1 so from ایکویشن 1 and ایکویشن 2 ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کے مطابق A plus B whole transpose کا آنسر اور A transpose plus B transpose کا آنسر سیم آ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ question اس کا جو part 1 ہے وہ complete ہوتا ہے part B میں ہم نے اب اس کا solution تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو part B میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے A minus B کو find کرنا ہے جب A minus B کو find کریں گے پھر اس کا transpose اور A transpose B transpose میں already find کر چکا ہوں A transpose B transpose کو minus کریں گے تو دونوں کے آنسر سیم آئیں گے تو A minus B سب سے پہلے find کرتے ہیں matrix A ہمارے پاس ہے 1 2 0 1 اس سے آپ minus کریں matrix B کو جس کے entries ہے 1 1 2 0 so A minus B A minus B is equal to 1 سے minus کریں 1 کو 2 سے minus کریں 1 کو 0 سے minus کریں 2 کو 0 minus 1 minus 1 2 minus 1 0 minus 2 1 minus 0 ٹھیک ہے تو 1 سے 1 minus کریں 0 2 سے 1 minus کریں 1 0 سے 2 minus کریں minus 2 1 سے 0 minus کریں 1 تو یہ ہمارے پاس A minus B ہے اب یہ ہمارے پاس A minus B matrix آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے take and transpose of both sides A minus B کا بھی transpose دیں تو جب right side کا transpose آئے تو 0 1 رو جو ہے 0 1 column بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہے A minus B transpose transpose اس کو equation 3 کا نام دیں چلو 1 اور 2 already میں use کر چکا ہوں تو چلو اس کو میں equation 3 کا نام دیا ہے اب ہم find کریں A transpose minus B transpose already A transpose میں find کر چکا 1 0 2 1 اس سے آپ ہمارے پاس A transpose minus B transpose کا جو آنسر ہے وہ 1 سے 1 minus کر 0 0 سے 2 minus 2 2 سے 1 minus 1 1 سے 0 minus 1 تو ہمارے پاس A transpose minus B transpose کا آنسر چلو یہ پہلے چیک کرتے ہے اس کو equation 4 کا نام دیں تو 0 minus 2 1 1 تو دونوں کے سے سیم آ رہے ہے تو from equation 3 and equation 4 from equation 3 and 4 3 میں A minus B whole transpose تھا تو اس کا آنسر اور A transpose minus B transpose کا آنسر سیم آ رہا ہے تو اس کے ساتھ question number 8 کا جو second part ہے وہ بھی complete ہوتا ہے اب جو اگلے part سے وہ کرتے ہیں part 3 میں ہم نے A plus A transpose کو symmetric ثابت کرنا ہے اور part 4 میں A minus A transpose is Q symmetric یہ ہم نے ثابت کرنا ہے سب سے پہلے part 3 کو کرتے ہے A plus A transpose is symmetric کوئی matrix symmetric kب ہوتا ہے جب ہم اس matrix کا transpose لے اور اس سے دوبارہ وہ matrix آ جائے جس طرح میں نے دیفینیشن میں بتایا ہوگا کہ matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A تو اس طرح اب چونکہ ہم نے A plus A transpose کو symmetric ثابت کرنا ہے تو matrix A plus A transpose will be symmetric if A plus A transpose whole transpose is اس طرح سے ہوگا تو solution start کرتے ہے تو A plus A transpose will be symmetric یہ کب symmetric ہوگا if جب میں A plus A transpose کا whole transpose لوں گا اور اس سے دوبارہ A plus A transpose آ جائے ٹھیک ہے تو جب یہ condition فالو ہوگی تو پھر A plus A transpose یہ symmetric ہوگا تو یہ condition چیک کرتا ہے کہ آیا یہ اس سے ہم لے سکتے ہے یا نہیں تو سب سے پہلے میں matrix A ہمارے پاس ہے given A is equal to one two zero one تو اس سے air transpose لیتا ہے ٹیک and transpose of both sides تو one two zero one کا transpose دے تو one two رو جو ہے one two column transpose is equal to A ہمارے پاس ہے one two zero one اور اس کے ساتھ matrix A transpose کو add کریں one zero two one چیک کرتے ہے one plus one two plus zero zero plus two one plus one تو اس کے ایڈیشن سے one plus one سے two آتا ہے two plus zero two zero plus two one plus one two چونکہ ان کے تمام A plus A transpose کے جو entries ہے سارے وہ two 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 ہے now not taking transpose of both sides اب دونوں sides کا transpose دیتے ہے not taking transpose of both sides دونوں sides کا transpose دے اور یہ فرض کریں آپ کے پاس equation one ہے تو جب equation one کے دونوں sides کا میں transpose دوں گا یعنی A plus A transpose کا میں whole transpose دوں گا ٹھیک ہے تو right side میں transpose دوں گا تو اس کا جب میں transpose دوں گا تو two two row جو ہے یہ two two column بن جائے گا تو اس کو equation two کا نام دیں اب آپ check کر ایک equation one اور equation two کے answer same آرہ ہے سارے ہیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تو یہ آپس میں برابر ہے تو that is A plus air transpose whole transpose is equal to اور یہ two 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 matrix ہے یہ اصل میں A plus air transpose کے برابر ہے تو اس کی جگہ میں لگتا ہوں A plus air transpose چونکہ یہ condition follow ہو رہی ہے یہاں ٹھیک ہے یعنی A plus air transpose یہ symmetric ہے in part 4 A minus air transpose is skew symmetric A minus air transpose کو ہم نے skew symmetric ثابت کرنا ہے تو skew symmetric کب ہوتا ہے کوئی matrix جب آپ اس matrix کا transpose لیتے ہو اور اس سے minus کو common لیتے ہو تو اس سے دوبارہ اگر وہ matrix آجا تو skew symmetric کہتے means to say a matrix A is set to be skew symmetric if air transpose is equal to minus A ٹھیک ہے تو چونکہ اب ہم نے A minus air transpose کو skew symmetric ثابت کرنا ہے تو just ہم نے یہ condition ثابت کرنا ہے کہ A minus air transpose will be skew symmetric if A minus air transpose کا جب میں whole transpose لوں گا تو اس سے دوبارہ وہ A minus air transpose تو آج ہے لیکن اس کے ساتھ negative sine بھی ہو that is A minus air transpose will be skew symmetric if A minus air transpose whole transpose is equal to negative of A minus A transpose تو یہ condition ہم ثابت کریں جس کے ساتھ پھر یہ ثابت ہو جائے کہ A minus air transpose جو ہے یہ skew symmetric ہے تو start لیتے ہیں سب سے پہلے میں A minus air transpose کو find کروں گا تو جب A minus air transpose کو ثابت کروں گا تو پھر جا کہ اس کا transpose hole لوں گا اور اس negative میں A minus air transpose part 3 اور 4 کی طرح ہے اگلے ویڈیو میں exercise 1.4 کو start کریں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ